نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن بڑی بڑی نعمتوں سے نوازہ ہے ان میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے قرآن حکیم میں اولاد کی ولادت کا ذکر ایک خوشخبری کے طور پر کیا گیا ہے ارشاد باری تعلیٰ ہے یا زکریہ انہا نبشرک بغلام نسمہو یحیی لم نجعل لہو من قبل سمیہ اے زکریہ ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کبھی کسی کو نہیں کیا تو گویا اولاد کا دنیا میں آنا انسان کے لیے ایک خوشخبری کی حیثیت رکھتا ہے ایک اور جگہ پر اولاد کو دنیاوی زندگی کی رونک اور زینت کہا گیا ہے ارشاد باری تعلیٰ ہے مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اسی طرح انسان کے لیے اولاد ایک مددگار اور ایک بہترین غمخار کی حیثیت بھی رکھتی ہے اولاد سے انسان کی بہت سی توقعات بھی وابستہ ہوتی ہیں لیکن اولاد والدین پر سب سے بڑا حق جو رکھتی ہے وہ تربیت کا حق ہے اس لیے والدین کو اس معاملے میں اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے اور قیامت کے دن اس کے بارے میں ان سے سوال بھی ہوگا قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَعْرَا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ گویا والدین کی ذمہ داری میں صرف یہی شامل نہیں کہ وہ بچوں کو تعلیم دیں یا ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں بلکہ ان کی ذمہ داری میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کی اچھی تربیت کریں اور انہیں آخرت کے بھیانک انجام سے محفوظ کریں آگ سے بچائیں ایک حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلُّكُمْ رَعِنْ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی ریایہ کے بارے میں ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا فَالْمَرْأَتُ رَعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے یعنی صرف باپ سے نہیں ماں سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانتے ہیں رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں موت آئی تو اس وقت انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر کچھ پوچھا قرآن پاک میں آتا ہے اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَا اِذْ حَدَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی تو انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گی انہیں اس بات کا فکر نہیں تھا کہ وہ کھائیں گے کہاں سے یا رہیں گے کہاں پر انہیں فکر یہ تھا کہ میرے بعد ان کی عبادت اور ان کی دین پر چلنے کی حالت کیسے ہوگی اس لیے والدین کے ذمہ یہ بہت اہم کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں اس لیے بچے کی تربیت کا احتمام اس کی پیدائش کے ساتھ ہی بلکہ اس سے پہلے ہی شروع کر دینا چاہیے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ ماں کے خیالات اور ماں کی آداز سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے اس موقع پر والدین کو خاص طور پر نیک اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے رب بحبلی مل لدن کا ذریعت انطیبہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد اتا کر پھر اسی طرح بچے کی پیدائش پر خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت کو اچھی طرح قبول کرنا چاہیے تاکہ پھر اس کی صحیح طور پر قدردانی ہو سکے احادیث مبارکہ سے ہمیں کچھ اور باتیں بھی پتا چلتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں آزان دی جائے گویا پیدائش کے بعد سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام سنایا جائے اس کے سامنے اللہ کی عظمت کا اظہار کیا جائے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں بچوں کی تحنیک کرنے کا بھی پتا چلتا ہے تحنیک سے مراد یہ ہے کہ خجور چبا کر بچے کے تعلو پر لگائی جائے کیونکہ بچہ سب سے پہلی خوراک جو اپنے موں میں لے کر جاتا ہے اس میں بھی خوراک دینے والے کی شخصیت اور آدات کے اثرات منتقل ہوتے ہیں صحیح بخاری میں ابو موسیٰ اشری روایت کرتے ہیں کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا میں اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا ایک خجور سے اس کی تحنیک کی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی اور اسے میرے حوالے کر دیا پھر اسی طرح بچے کا نام اچھا رکھنا چاہیے نام ایسا ہو کہ جس کا مطلب بھی اچھا ہو تاکہ بچہ جب پکارا جانے پر اپنا نام سنے تو وہ اچھے لفظ کو بار بار سنے ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے کہ جس کا رننسیشن تلفظ یا معنی اچھا نہ ہو اسی طرح نو مولود یعنی نئے نو زائدہ بچے کے بارے میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ ان کے ولادت کے ساتھویں دن ان کے بال منڈائے جائیں بعض حکماء نے اس کی یا عطباء نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ سر مرنے سے سر کے مسامات کھلتے ہیں نگاہ سمات اور سونگنے کی قوت کو فائدہ پہنچتا ہے اسی طرح سنت میں ہمیں بچوں کا عقیقہ کرنے کے بارے میں بھی تعلیمات ملتی ہیں عقیقہ کرنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے رشتداروں کو غریبوں کو ہمسائیوں کو اس خوشی میں شریک کرتا ہے اس موقع پر ان کے لیے گوشت بجواتا ہے یعنی عقیقے کے جو بکرے ہیں ان میں سے پھر اسی طرح بچمند ہی سے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کا حکم ہے بچہ صرف غزہ کا ہی محتاج نہیں ہوتا محبت شفقت اور کیر کا محتاج بھی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو ہمارے بچوں پہ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں پھر آپ دیکھئے کہ تربیت میں صرف محبت اور شفقت ہی کافی نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ڈسیپلن سکھانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے مختلف پہلو ہیں ان کی تربیت میں ان کی ایمانی تربیت اخلاقی تربیت جسمانی تربیت اقلی تربیت نفسیاتی تربیت معاشرتی تربیت یہ تمام چیزیں شامل ہیں ایمانی تربیت کا معنی یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس وقت اس کے دل میں جیسے کہ آزان سب سے پہلے دی جاتی ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام جاتا ہے تو ایمانی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کی جائے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ سکھاؤ سات سال کی عمر میں نماز کا حکم دو گویا پہلا کلام جو بچے کا ہو وہ اللہ کے نام کا ہو اور جب بچہ کچھ شعور کی عمر کو پہنچے تو وہ باقاعدہ طور پر نماز کی شکل میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے اور اس سلسلے میں یہاں تک حکم ہے کہ جب دس سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑے تو اس پر سختی بھی کی جا سکتی جس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بچوں کی تربیت میں جہاں نرمی اور شفقت سے کام لینا چاہیے وہاں انہیں ڈسپلن سکھانے کے لیے ضرورت کے تحت ان پر سختی بھی کی جا سکتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ سختی ایسی نہ ہو جو بچوں کے لیے ناقابل برداشت ہو اسی طرح بچوں کو روزہ اور صدقہ خیرات کی تلقین بھی کرنی چاہیے پھر اسی طرح تربیت صرف زبانی عمل نہیں ہے کہ آپ چند چیزوں کا حکم دیتے رہیں یا چند باتیں ان کو بولتے رہیں یا نصیحتوں کے امبار لگاتے رہیں اس میں گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کی بھی ضرورت ہے اور خصوصی طور پر شہر اور بیوی کا آپس میں تعلق اچھا ہونا بچوں کی تربیت پر اچھا اثر ڈالتا ہے اگر میہ بیوی دونوں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں اور بچے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کی فضاء دیکھیں تو ایسے بچے کبھی بھی نفسیاتی طور پر مضبوط کردار کے حامل نہیں ہو سکتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو ابتدائی عمر میں جہاں اور تعلیم دی جائے وہاں قرآن پاک کی تعلیم بھی دینی چاہیے بچہ جب پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائے تو اسے قرآن پاک عربی میں پڑھنا سکھانا بھی مسلمان والدین کی ذمہ داری ہے ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو تین باتیں سکھاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اہلِ بیت کی محبت اور قرآنِ کریم کی تلاوت اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہِ کرام کی محبت اہلِ بیت کی محبت اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بڑوں کی عزت اور دوسرے انسانوں سے محبت اور شفقت کا برطاو بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں اور نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ اور ہر زیروہ کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کرنا اس کی تعلیم دینا بھی والدین کے ذمہ ہے اسی طرح ماحولیات کا خیال رکھنا یعنی اپنے ماحول کو صاف ستھرہ رکھنا یہ ذمہ داری بھی والدین پر آتی ہے کہ وہ بچپن سے ہی بچوں کو اس طرف متوجہ کریں پھر اسی طرح اخلاقی تربیت کا خیال رکھنا پھر اسی طرح ان کی جسمانی تربیت کا خیال رکھنا ماں کو خاص طور پر قرآن پاک میں حکم دیا گیا کہ وہ بچے کو بچپن میں دودھ پلائے پھر اسی طرح بچوں کے اوپر ان کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرنا اور اس کے علاوہ ان کی اقلی تربیت کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سکھانا بھی مسلمان والدین پر ایک فرض ہے ایک قرض ہے لہٰذا والدین اپنے بچوں کے معاملے میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی طرف بھرپور توجہ دیں تاکہ ایک بہترین خاندان بہترین واشرہ بہترین امت وجود میں آئے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اگر مزید کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں میرے یہ سوال ہے کہ اس تمام تربیت کے باوجود آج کل ماحول اس طرح کا ہے کہ وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے بچوں پر تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے اس میں یہ کہ والدین کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بچوں کی کمپنی پر ماحول پر نظر رکھیں عموماً بچپن میں بچوں کا زیادہ وقت والدین کے ساتھ گزرتا ہے اور جو جو بڑے ہوتے جاتے ہیں پھر دور ہوتے جاتے ہیں اور باہر کا ماحول ان پر زیادہ عرصہ انداز ہوتا ہے تو اس سلسلے میں بچوں کو اچھی کمپنی دینا بھی والدین کی ذمہ داری ہے پھر جو کچھ وہ باہر کے ماحول سے اپنی اوپر اثرات لے کر آتے ہیں گھر میں آ کر ان اثرات کی اصلاح ضروری یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچہ گھر سے باہر کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو اس پر کچھ میل کچل آ جاتی ہے جب بچہ واپس گھر میں آتا ہے تو ماں کیا کہتی کہ بچے ہاتھ دھولو مو دھولو نہانے کی ضرورت ہو تو نہلاتی اس کو اس کے سارے میل کچل صاف کرتی ہے اس کو کھلاتی پلاتی ہے تو بالکل اسی طرح جب بچہ اخلاقی طور پر روحانی طور پر کچھ ایسی پولوشن ساتھ لے کر گھر آتا ہے تو ماں اور باپ دونوں کے ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی صفائی ستھرائی کا بھی احتمام کریں اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب دونوں کے درمیان باہم کمیونکیشن ہو باہم تعلقات اچھے ہو اور وہ ایک دوسرے کے قریب ہو آپ نے بچوں کی ایماہی تربیت کے سلسلے میں بات کی تو اس میں یہ ہے کہ اسلام کے جو کانسپس ہیں جنت دوزخ فرشتے اور جن اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی ڈرانے والی باتیں بچوں کے ساتھ نہیں کر جائیں دوزخ کی بات نہیں بتانی چاہیے یہ کس حد تک درست ہے اب دیکھیں کہ عموماً ہم بچوں کے بارے میں انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ وہ بچے ہیں ان کو یہ نہیں بتایا جائے ان کو وہ نہیں بتایا جائے میں سمجھتی ہوں کہ اتدال میں رہ کر تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ تمام باتیں بچوں کو بتائی جائیں جو زندگی کی حقیقت اور جو ایک انسان کو اس دنیا میں آئندہ پیش آنے والی ہیں اور پھر اس زندگی کے بعد جو اگلی زندگی ہے آخرت کی زندگی اس میں اس کے سامنے آنے والی حقائق کو کبھی نہیں چھپائیں جھوٹ نہیں بولیں لیکن ضرورت کے مطابق ان کی سمجھ اور عقل کے مطابق ان سے گفتگو کریں اور جون جو وہ بڑے ہوتے جائیں جتنی بات سمجھتے جائیں اسی اعتبار سے آپ ان کو بیلنسٹ تعلیم دیں اگر جنت کا ذکر کریں تو دوزخ کا بھی ذکر کریں لیکن یہ نہیں کہ ہر بات میں دوزخ سے ہی ڈراتے رہیں یا اللہ تعالی سے ڈرائیں نہیں اعتدال کے ساتھ دونوں رخ دکھائیں خوشخبری کا پہلو بھی اور انزار کا پہلو بھی جیسا کہ بچے کی تعلیم و تربیت میں اسلامی تعلیم و تربیت کی بہت اہمیت ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس چیز کو کیسے منیج کریں بچے کی عمر میں کہ اس کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ حفظ قرآن اور دوسرے اسلامی علوم دیں کیونکہ بچے کی عمر جو کہ حفظ قرآن کے لیے بہترین بتائی جاتی ہے وہی عمر ہے جہاں پہ اس کو سکول کی تعلیمات کے لیے بیس بنانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی ایج کو ہم کیسے منیج کریں اس سلسلے میں پھر ڈپنڈ کرتا ہے کہ بچے کی اپنی صلاحیت کیا ہے بعض بچے ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ سیکھ سکتے ہیں بعض بچے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے ان کو ایک چیز سکھائیں پھر اس کے بعد دوسری کی طرف متوجہ کریں مثلاً بہت ابتدائی عمر میں آپ ان کو کچھ لکھنا پڑنا سکھائیں پھر اس کے بعد حفظ قرآن کی طرف لگائیں پھر پلٹ کر دوبارہ لکھنے پڑنے کی طرف زیادہ توجہ دلائیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس میں کوئی ایک ہارڈ ان فاس رول نہیں بتایا جا سکتا کہ لازمی طور پر ایک خاص کا جل ہی کو فالو کیا جائے یہ ہر بچے کی اپنی نیچر اس کی سمجھ اور ماحول اور حالات کے مطابق ہی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت چھوٹے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرنے کی طرف نہیں لگانا چاہیے کیونکہ ان پر ایک بہت زیادہ بوجھ ہو جاتا ہے مثلاً اگر چار سال کی عمر میں آپ بچے کو کچھ پڑنا لکھنا سکھانا شروع کرتے ہیں سٹوری ٹیلنگ شروع کرتے ہیں آپ آہستہ آہستہ اس کو جب وہ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کی بنیادی سکل سیکھ لیتا ہے تو پھر آپ حفظ کی طرف بھی لگا سکتے ہیں بلکہ بہت دفعہ یہ دیکھا گیا کہ حفظ کرنے کے بعد بچے کا ذہن بہت کھل جاتا ہے اور باقی علوم پھر اس کے لیے سیکھنا اور پڑنا کچھ زیادہ مشکل نہیں رہتا کیا صرف بچے کو حفظ کروانے سے اس کی تربیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے نہیں حفظ تو ایک اضافی چیز ہے تربیت صرف حفظ قرآن سے نہیں ہوگی جب تک قرآن پاک کی روح اور اس کی سمجھ اس کے اندر نہیں ہوگی لیکن ہر چیز کے لینے کا ایک وقت ہے کہتے ہیں کہ بچپن میں جو چیز یاد کر لی جائے حفظے میں محفوظ کر لی جائے وہ بڑے ہو کر زیادہ پختہ رہتی ہے اس لئے ہم اپنی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں یہ ایک عمومی رجحان رہا ہے کہ بچپن میں پہلے بچوں کو حفظ قرآن کی طرف لگایا جاتا ہے پھر اس کے بعد باقی علوم کی طرف تو حفظ اپنی جگہ ہے اور باقی تعلیم و تربیت اپنی جگہ دونوں ہی مناسب موقع اور وقت کے ساتھ ساتھ بچے کو دی جانی چاہیں اچھی کمیونیکیشن کی وضاحت فرما دیں کیونکہ اس سے مراد یہ سمجھا جاتا ہے کہ دوستانہ رویہ تو اس سے بچے بہت زیادہ فرینک بھی ہو جاتے ہیں والدین سے پھر ایک عدب اور احترام کے لیول سے تھوڑا پتر جاتے ہیں اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے سات سال بچے پہ نرمی کرو اگلے سات سال بچے کو نظم و زب سے کھاؤ اور اگلے سات سال بچےوں سے دوستی کرو اور پھر اس کے بعد ان کو آزاد کر دو تو یہ ہے کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہو تو معاملے میں نرمی زیادہ ہونی چاہیے جب درمیانی عمر کو پہنچے تو پھر سختی بھی کر سکتے ہیں آپ اور پھر جب وہ تین ایج کو پہنچ جائے اور مچورٹی کی عمر کی طرف چل پڑے تو پھر اس وقت اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا جائے تو یہ مختلف عمر کے حصوں میں مختلف طریقے آپ اختیار کریں گے ہمیشہ ایک ہی چیز کام نہیں کرتی کیونکہ انسانی نفسیات بہت مختلف طرح کی ہیں اور اس معاملے میں حکمت سے کام لینا چاہیے تاکہ بے جانرمی اور ناجائز سختی بچے کی تربیت میں خلل نہ ڈالے اور اس کے اندر بگاڑ نہ لائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ